ایک بالک کا من ویڈیالے میں نہیں لگتا تھا ویڈیالے میں وہ شاتروں کے دوارہ مند بدھی کہلاتا تھا ککشا میں بھی وہ بالک سب سے پیچھے رہتا تھا اور اس کے سبھی ادیابک بھی اس سے نرائے رہتے تھے کیونکہ اس کی بدھی کا سطر عوست سے بھی نیچے تھا ککشا میں بھی اس کا پردرشن ہمیشہ نداشا جنکی ہی ہوتا تھا اپنے دوستوں کے ویج وہ ایک چرچہ کا وشے تھا ویڈیالے میں وہ جب بھی پرویش کرتا اس بالک پر چاروں اور سے وینگ اور بانوں کی بشار سی ہو جاتی ان سب باتوں سے تنگ ہو کر اس بچے نے ویڈیالے جانا ہی چھوڑ دیا ایک بار وہ بالک مارک پر یوں ہی چلتا ہوا جا رہا تھا چلتے ہوئے اسے جوروں کی پیاس لگی وہ ادھر ادھر اپنی پیاس بجانے کے لیے پانی تلاشنے لگا انت میں اسے ایک کوا دکھائی دیا وہ وہاں گیا اور اپنی پیاس بجائی وہ چلتا چلتا کافی تھک گیا تھا اس لئے پانی پینے کے بعد وہیں بیٹھ گیا تب ہی اس کی نظر پتھر پر پڑے ایک نشان پر پڑی جس پر بار بار کوئے سے پانی کھیچنے کے قارن رسی کے نشان پڑ گئے تھے وہ من ہی من میں سوچنے لگا جب بار بار کوئے سے پانی کھیچنے سے پتھر پر نشان پڑ سکتے ہیں تو نرنتر اپیاس کرنے سے مجھے بھی ودیا سکتی ہے اس نے اپنے اس وچار کو گانٹ مان لیا اور پنے ودالے جانا شروع کر دیا اس کی لگن دیکھ کر اذیاب کو نے بھی اس کا بھرپور سے ہی یوک کیا اس نے من لگا کر محنت کی کچھ سالوں بعد وہی بالک مہان ودوان کے روپ میں سامنے آیا اس کہانی کا عارض ہے اگر آپ میں دھیری لگن اور محنت ہے تو کوئی بھی کارے کیا جا سکتا ہے کوئی بھی ویجے پرابت کی جا سکتی ہے کوئی بھی لکش کو پرابت کیا جا سکتا ہے سمانیتہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ بڑی اس سکتا کے ساتھ کام تو شروع کر دیتے ہیں پرنتو دھیریہ کھو دیتے ہیں لیکن جو لوگ لگن سے کام کرتے رہتے ہیں انہیں سبھلتا اوشی ملتی ہے